اسلام علیکم بیورز تڑی آئیم گوئنگ ٹو ٹیچ یو انڈاریک سپیچ نیریشن تپارڈ ون سو میں اس پر جو ہے ون بائی ون ویڈیو بناتا رہوں گا یہ پارڈ ون ہے تو ٹاپک پہ چھلنے سے پہلے میں آپ کو رکوش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی اسے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دل آئیکن کی پٹن کو ضرور دوائیں تاکہ میری ہنانے والی ویڈیو کانٹلی فکشن آپ کو ملتا رہے انڈاریک سویچ کو آپ کیسے پہچانیں گے فرض کریں کہ آپ اپنے گھر پر ہیں کہ کوئی آتا ہے اور آپ سے پوچھتا کہ آپ کے ابو گھر پر ہیں تو یہ جو جملے جو اس نے بولے وہ اس کے جو ہے ایکشل الفاظیں اس کو ہم داریک سویچ کرتے ہیں وہی جملہ آپ اپنی امی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے ابو گھر پر ہیں تو آپ ایسے نہیں کہیں گے یہ آپ کے ابو گھر پر ہیں ساکیب والدہ کا گھر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس طرح کے جو ہے سنٹنسز آپ اس کو انڈاریک سویچ کہیں گے what is انڈاریک سویچ ڈیفائن کریں کہ exact اور the actual words of the speaker are not said is called انڈاریک سویچ مطلب کہ جب کسی سویچ کے خوب خوب الفاظ نہ بولے جائیں مطلب اس کے ایکشل جو ورڈس ہیں وہ نہ بولے جائیں تو اسے انڈاریک سویچ کہتے ہیں جیسے میں نے مثال پہلے سمجھائی تھی آپ کو observe these sentences کے sentence کو آپ observe کریں کہ کون کون سی changing جو ہوئی ہے ایک ڈاریک سویچ ہے دوسرا انڈاریک ہے he says i am ill یہ ڈاریک سویچ ہے he says that he is ill انڈاریک سویچ ہے اس میں کیا ہوئے کہ all camas removed سارے کاما جو ہے کاما اور inverted کاما جو ہے remove ہو چکی ہیں conjection that replace all the کاما conjection نے all کاما کو replace کیا ہوا ہے یہاں پھر i am change into he is i am جو ہے وہ he is میں تبدیل ہوا ہے تو یہ جو ہے کیسے change ہوں گے اس کے جو ہے rule ہم one by one کر کے پڑھیں گے تو ویڈیو کو رہن تک دیکھیں skip نہ کریں if reporting verb or the speech in present tense that war changed اگر کونسی changing جو ہے تبدیل ہوں گی the pronoun will change according to the subject and the object of the reporting speech subject or object جو reporting speech کے ہوں گے اس کے حساب سے pronoun کو تبدیل کریں گے the first person of the pronoun will change according to the subject of the reporting speech the first person کون سے ہے i اور وی اور وی یہ جو ہے اس کے سبجکٹ حساب سے تبدیل کریں گے reporting verb کے دیکھیں ایکزامپل میں شی سبجکٹ شی سبجکٹ تو یہاں پر آئے جو ہے فرس پرسن ہے وہ شی میں تبدیل ہوا ہے اس لیے کیونکہ روپورٹنگ باب کا جو سبجکٹ وہ شی ہے روپورٹنگ the first person آئے is changed into شی according to the subject of the reporting speech and the helping of M change into is the second person pronoun will change according to the object of the reporting speech روپورٹنگ speech که object honی تو اس کے saat ساکھنگی 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 پردیل ساارے پروناؤ مجی says الان، می، that I am the kid. I اس لیہ تبدیل ہوئی ہے کیونکہ م рядомyon پر جو ہے first person object ہے. The third person will not change. The third person' کی برم wähم جو بھی ہے وہ تبدیل نہیں ہوں گے. She says he is my father's friend. martial artist She says that he is her father's friend. تو یہاں می جو ہے وہ عمری اس لیہ تبدیل ہوا ہے کیونکہ می جو ہے وہ first person ہے وہ اس کے حساب سے تبدیل ہوا ہے ڈاریک سویچ کو انڈاریک سویچ میں کس طرح تبدیل کریں گے یہ اگر جو ہےallah آپ کو سمجھ میں آگئے طریقے سمجھ میں آگئے تو سارے ڈاریک سویچ انڈاریک سویچ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے ریموو کا ما انڈرڈڈڈ کاما کا ما اور انڈرڈڈ کاما کو ہم ختم کر دیں گے پوٹ ڈیئٹ بیٹھین دیورپرٹنگ and the reported speech reporting اور reported speech میں جو ڈائٹ کو ہم include کریں گے جیسے ہم conjunction کہتے ہیں یہ optional ہے اگر آپ لگائیں تب بھی آپ کی مرضی ہے نہیں لگائیں تب بھی آپ کی مرضی ہے change the first letter of the reported speech into the small letter except i تو i کے علاوہ سارے بھی یہ الفاظ جو بھی ہیں وہ reporting وقت کے reported speech کے اس کو ہم جو ہے small میں کریں گے change the pronoun of the taric speech according to the rule described in the past slide past slide میں جو رول جو ہے describe کیے گے ہیں اس کے حساب سے جو ہے ہم pronoun کو تبدیل کریں گے next ہے change the tense of the taric speech appropriately if the reporting speech is in past tense اگر past tense میں reporting speech ہے تو ہم جو ہے tenses کو change کریں گے یہ rule جو ہے بہتی important ہے present tense of to be جو ہے وہ past tense of to be میں تبدیل ہوں گے present tense of to be کے ازدہ مار ہوتے ہیں past tense کے past tense of to be کے was and were ہوتے ہیں he said i am a poet تو یہاں پر i am he was میں change ہوا کیونکہ first part جو ہے reporting speech وہ past tense میں ہے he said that he was a poet تو یہ جو ہے rule پہلا ہے next ہے کہ have and has into head have اور has ہوں گے تو head میں تبدیل کریں گے they said we have a car تو یہاں پر دیکھیں آپ they said that they had a car تو head جو ہے head میں تبدیل ہوا کیونکہ they said جو ہے وہ past tense میں ہے shall or will into should or would shall اور will کو should میں اور وڈ میں تبدیل کریں گے شادیا said i shall be a doctor شادیا said that she would be a doctor تو یہاں پر دیکھیں shall جو ہے وہ وڈ میں تبدیل ہوا کیونکہ she کے ساتھ ہم وڈ استعمال کریں گے present simple tense into past simple tense present simple کو ہم past simple میں تبدیل کریں گے she said i perform my duty she said that she performed her duty present continuous tense into past continuous tense present continuous tense کو past continuous tense میں تبدیل کریں گے salim said my friend is working here salim said that his friend was working there تو یہاں پر دیکھیں گے present continuous tense past continuous tense میں تبدیل ہو ga present perfect tense into past perfect tense present perfect tense کو mürt między past perfect tense میں تبدیل کریں گے she said i have done well she said that she had done well present perfect continuous tense into past perfect continuous tense present perfect continuous tense کو past perfect continuous tense میں change karen ge he said i have been watching a film he said that he had been watching a film اس میں ہم نے پردن پرفیک��고 پرخیکuitive chose کو پاس پرفیک Sahib میں تبدیل کیا ہے اگر دونوں پاسٹ میں ہوں گے تو کیا چینجہ Bern stress پاسٹ سیمپل into پاسٹ پرخی fence پاسٹ سیمپل کو پاسٹ پرفیکữa تبدیل کریں گے پاسٹ پرخی fisherman کو پاسٹ پرفیک inscription 101 پاسٹ کانٹیوں کو پاسٹ پرفیکچonscious کانٹیوں کو پاسٹ پرفیکEX مداز کریں گے عریف said I was swimming عریف said that he had been swimming تو past continuous tense past perfect continuous tense میں تبدیل ہوا ہے if reporting verb in past tense the following verb will change یہ model auxiliary verb ہے جو change ہوں گی اگر past simple tense میں sorry past میں reporting verb ہوگا can could میں تبدیل ہوگا she said I can run as fast as a cheetah she said that she could run as fast as cheetah میں جو ہے وہ might میں تبدیل ہوگا he said I may allow you he said that he might allow me تو میں might میں تبدیل ہوا ہے کیونکہ جو ہے reporting verb ہمارا past tense میں ہے must into had to must jo ہے وہ had to میں تبدیل ہوگا she said I must read this novel she said that she had to read that novel تو this state میں تبدیل ہوا ہے کیوں تبدیل ہوا ہے یہ سارے جو ہے one by one ہم آگے چل کے پڑھیں گے was اور ور اگر past tense of two بھی ہوں گے تو وہ had been میں تبدیل ہوں گے I said to him you were serious yesterday I said him that he had been serious the previous day shall or will into should or would shall or will ہوں گے تو should or would میں تبدیل ہوں گے یہاں پر جو ہے axillary verb کا بتایا جا رہا ہے کہ Arsalan said I shall punch you Arsalan said that he would punch me Yusuf said to me you will disclose my secret Yusuf said me that I should disclose his secret next what will happen if the reporting verb or speech in future tense reporting verb or speech future tense میں ہوں گے تو کیا جو ہے changing ہوں گے no tense will change except only pronoun which change according to the same role mentioned Adia جو پہلے بتائے گے ہیں role اس کے سافت pronoun change ہوں گے tense کو ہی بھی change نہیں ہوں گا he will say I am not your servant he will say that he is he isn't my servant the following words will change یہ جو ہیں words جو ہیں change ہوں گے مت ہوں گے ہوں گے let's learn change of the words with example I say do this advance I order to do that one advance so this that with the war you said he was stealing your these things you said that he was still he had been stealing my those things that these those my mother said to me your friend called you little while ago my mother told me that my friend had called me little while before to agor cho hai ho before mein taptil hoa hai next slide hai ke she said come here please she requested to come there to here chow hai wot there mein taptil hoa hai their neighbor said we have a fringe party tonight the neighbor said that they had arranged a party dead night to here there mein or to night dead night mein tebdil hoa hai yeh words bohat hi important hai agar aap direct ko indirect is which mein joh conversion kar rhe hai to yeh zhen me rakhne hai ha 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 his fo said I shall kill you tomorrow his fo warned that he would kill me the next day tomorrow next day mein tebdil hooga my sister said me what are you doing now my sister asked me what I was doing then the teacher said to us I shall teach you tenses today the teacher told us that he would teach us tenses that day I hope ka aap ko yeh video pohuti achi laghi hooghi aap mjhe comment section me tell me like share me till then Allah fay